محمد نواز سیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ آئے اور قرآن و سنت کے روشتے ہیں وہ ہمارے قرآن و اضحان کو منبر کریں انشاءاللہ آپ ان کو بارہاں پہلے بھی سن چکے ہیں اور جب سنوں گے پتہ چل جائے گا کہ ایک الپڑ جاہل کی گفتگو کیا ہوتی ایک بڑے لکھی آل مدین کی گفتگو کیا ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہر بات آپ کے سامنے بادی ہوگی تاریخ کی آئینے میں کہانی کی سرک میں نہیں تاریخ کی آئینے میں باہدالہ وہ قربلا کے موضوع میں انشاءاللہ وہ سانع قربلا کے موضوع میں گفتگو کریں گے تمام ہم آپ کو صریف رکھے میں خطاب کے دعوت ہوتا ہوں اپنی جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا محمد نوازیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشور زرہ کٹایا جو شور سپیکر تھا زرہ تھوڑس آغاز رکھا جو بھریق الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اشتفا اما بعد فاروز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اَمْرَا بَلْ اَخِيَا اُنْ وَلَا قِلْ لَا تَشْرُونَ جیڑے لوکی اللہ دے رستے دے اندر شہیر کی تیگان او نانو مردانا کہو او زندانے لیکن تُسھی او نا دی زندگی دا شعور رکھ دے ہی نہیں محزز سمیعین حضرات میرے زندہ جو انوان لگایا گیا ہے جنتِ جوانتِ سردار مظلوم شہید مظلومِ عراق مظلومِ کربلا مظلومِ کوفا مظلومِ نینوہ نغاسہ رسول جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ حضرتِ حسین ابنِ علی رضی اللہ تعالی عنہما دی شہادت میرے بیان دے دوران جنہ کو ساتھی چیم ہوئی کرے گا سجے خبے باتا کرے گا وہ اپنے 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 آگنے ثابت کرے گا کہ میں حضرتِ حسیم دا دشمن آم جناب، جناب میرے گفتگو دے دوران دائیں بائے مو جوڑ کے گلن کرے گا سابت کرے گا میں حضرتِ حسیم دا منکرہ کہ میں انہیں دی شہادت اور انہیں دا تذکرہ سننا نہیں چاندہ نہ کسی نے سنن دینا چاندہ یہ سچی معبت ہے میرے بیان دے دوران پوری توجہ خموشی دے نار سماد فرمانا دوسری بات میرے بیان تو بات جو میرے دوست حباب ساتھیاں نے اعلان کیتا ہے سوال و جواب دی نشست ہوئے گی میرے مضمون دے متعلقہ کوئی سوال کوئی اعتراض ہوئے لکھ کے پہ جو لکھن دا ٹائم نہیں تُس ہی سارے میرے مسلمان کلمہ کو پائی ہو سامنے آؤ اچھی انداز نہ سوال کرو سمجھن دی نیت سوال کرو جواب دے آنگا اور جینا کسے آنوالے ساتھی نو کورے یا ادنل تلخینل پیش آئے میں اس نے اپنے پرانوں اپنا خیر خانی سمجھاں گا اگر آنوالا کوئی ساتھی میرے نہ تلخی کر لے گا کوئی بات نہیں ممکن ہوتی تلخی ہی ہوتی اصلاح دا ذریعہ بن جائے جنو میرے شروع پانی لنگے گا پھر میں تو نواز دیاں گا بھی پھڑ لو انو نہیں مہینو اس واسطے تو اڈی میر بانی جینا کو ساتھی آئے میرے نہ تلخ بولے کوڑا بولے تسی نہیں بولنا تو اڈی میر بانی تے میرے دبیان تو بات عام اجازتے تسی میرے کلمہ گو پائیو پائیو ایک پر آگر راپو لے آوے تے ہم دردی اندیئے دیاں کاؤڑیاں کسیلیاں سن کے بھی سندھی راتیں پاؤ اس واسطے دوسری بات اے اڈی ساتھی کھڑے نے اگر بیٹھ جانتے میر بانی یہ نہ دی درخواست دیے مان لے انتے ندب پڑھیں لادوان جاننایں پڑھا نصیب کرے کیونکہ پھر پیچھے ساتھیانوں دکت اندھی یہ کھڑے انچ ساتھیانے تو اڈے واسطے دریاں صفحہ بچھانیاں نے تشریف لیاو سمجھ بیٹھو قرآن حکیم بیان فرمایا جیڑے اللہ دے رشتے وے شہید کیتے جان قتل کیتے جان پنجابی دا ترجمہ مارے جان او نا نو مردانا کبو او زندانے لیکن تو انو او نا دی زندگی دا شعور نہیں سب تو پہلے میں اے لفظِ احیاتِ بولا آم جڑا تب ہی موت فوت اندھے بندہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیش پاک سوالہ وے جواب قبر وے دینت و بات سنن نشائی کتاب الجنائس سنن ابن ماجا مسند احمد سعی ابن حبان موتہ امام مالک تبرانی کبیر چنیا جو اگر ایک کتاب دا دی حوالہ غلط تو ہے آج تو بعد میں مبرت آنا چھڑ دے آنگا چھے حدیث دیا کتاب بندہ والا روایت پیش کر لگا سنب دے لے آجنا ضعیف نہیں درست روایت حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دینے جدو مومن بندہ تنہ سوالہ دا جواب دے دیندہ انو قبر دے اندر سلا دیتا جاندہ نسمات المؤمن تیرون یعلک فی شجر الجمت حتی یرجی اہو اللہ الہ حتی یرجی اہو اللہ الہ جسد اہو مل قیام نبی پاک علیہ وسلم فرمان دینے اس مندے نو قبر وے سلا دیتا گیا جینا تبیمہ اور فوتو ہے انو قبر وے سلا دیتا گیا انو قبر دے اندر وے جسم نو سلا دیتا گیا روئے دی نکلی جنت درختہ دینا جا کے مؤلک ہو گئی کنی دیر اتھر دیئے حتی یرجی اہو اللہ الہ جسد اہو مل قیام حتی کے قیامت تک روئے تھی روئے گی قیامت نو عوضہ رب انو عوضہ جسم مل لٹائے گا جینا بندہ تبیمہ اور فوتو ہے میرے پیغمبر اسلام دے فیصلے دے مطابق انو قبر وے سلا دیتا جند سلا دیتا جند روح قیامت تک جند دے درخت دے نال محل کریں دیئے پانے افہو تون والا ولی شہاب بی تاب بی روح جند دے اندر دے ٹکانے تے چلی گئی حتی کہ اگر اللہ دا نبی بی اہ او نبی روح بی چلی گی جنت اپنا ٹکانہ کر لے آئے یا اپتا من جنت الفردوس مآو ابو جی فوتو انتو باتو ساتھ ٹکانہ جنت فردوس وے کر لے ساتھ فردوس اندر ایو تبی موت اور آمینہ دے لال علی سلام تبی موت فوتو انہ تبی موت کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نور جدو میرے پیغمبر دی میت مبارک دے کو لائے حضرت دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا حضرت دی پیشان نیت بوس دے کے فرمان دے فیدا کا ابی و امی لا یج مال اللہ علی کا موت تہیر عمل موت تو اللہ تی کتبت علی کا فقد مت دہ سوڑے یا تو میرے ماں باپ قربان جان سوڑے یا تو اللہ دو موت جمانی کرے گا ایک موت جڑی تو لکھئے آ چکیے تسی فوت چکے حضرت ابو بکر نے اینی کیا کتل تا تسی قتل ہو گئے حضرت ابو بکر نے اینی کیا تسی شہید ہو سارے صحاب آئی کرام دا کی دا نبی پا تبی موت فوت نے سارے تابی آدھا کی دا نبی پا تبی موت فوت نے شروع تو لے کے آج تک سارے اہل حدیث وہاب آدھا کی دا نبی پا تبی موت فوت نے ایک مال ویجڑا ساڑھے اہل حدیث ساڑھے اندر اہل حدیث دا لے بل لگا کے اہل حدیث دے استیت آکھے گمرائی پھیلا رہے میری مران ناصر مدریوں نے فیصلہ بات کی رہے کہ نبی پا تبی موت فوت شہیر کی تے گئے نے صحابہ دن اختلاف کی تے تبہ 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 اختلاف کی تے میں تے سینکڑ جگہ تے کہ چکی آمان اے بندہ اہل حدیث نہیں اہل حدیث دا لیب لگا کے اہل حدیث دے جاتے گمرائی پھلان دے پھلارے ہے فیصلہ بات بسودہ بات لگائی ہوئی تقریر توبہ دو تینے بھی گل گئی کہ نبی قبر بے ساڈیا سوڑ دے انہیں تھے اے بھی گیا ایک جلس ست اے بھی گیا اصاب کاف دا کتا جنت پہ جائے گا اہل حدیث تا کی دا بیان ہو رہے ہے غیر حدیث تو کھا دے رہے لیبل حدیث جلوی مسلک دے خلاف حوالے دے لڑائیوں ہر جگہ دے اصاب دو کیا یا دی سان دا طریقہ رہی ہر جگہ لڑائی بھوانا مصبت انداز بھی بیان کر چھ ستمبر صبح ساٹھے آٹھ بجے چھ آسی ای بھی اندر انہیں شیعہ بندے دا کول نہیں پڑیا ایک تیرا توجہ فرما دیتے سمنر گھل لائی میں گھل کر دیتی بیان کی کیتے جڑا تبی محف ہو تو جان دا روح دی درخت دانہ محلق کر دیتی جان دی کیام مت تا کتے وے اور شہید نہ فرق کی جڑا اللہ بے رستے اندر شہید کر دیتا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام ارشاد فرما دینے چھوڑے پیغمبر دا ارشاد گیرامی آپ فرما دینے کہ شہید بندے دی روح جنتی پرندے دا جسم دیتا جان دا دیتا جسم دے داخل اندی دیئے اور جنت اندر چال دیئے پھر دیئے کھان دیئے پیم دیئے یعنی شہید جڑ دنیا تے زندہ نہیں شہید دیمی دیمی دی 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 جسم دی دی روح جنت دی دی آردی جسم پرند جنت دی 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 یعنی شہید زند دی دی جنت دی اندر بلا کی اللہ تشور تشیو دی زندگی دا شہور نہیں رکھ دے میں تو سوال کر نہ میں ایک سوال دا جواب دے حضرت میر حمزہ نبی پاک دے چچا شہید نے کہ نہیں بولو تو کوئی بند جنت مار کے دس ایس مر کڑا پھل کھارے نے دس شہید زندہ نے شہور کنوں آن دے آ بیکھو ہمیں تو اڈیس آن کی کر رہے ہاں تو میرا شہور میری زندگی دا تو شہور دیکھ رہے شہور رہے اور کڑی زندگی زندہ نے آخر دی زندگی کڑی زندگی جنت دی زندگی زندہ نے جنت دے اندر کھان دے پین دے چال دے پھر دے ایت بات آئی ایک شہید دی زندگی کیسی اے میرے پیغمبر اسلام دے فرمان دے مطابق جڑا اللہ دے دی غلب سہید یہ تے سہادت کبر آئے پھر میرے پیغمبر فرمان دے جڑا مومن موخد اچھے اکی دے والا دیوار گری اے تھل لے آکے فوت ہو گیا سہید پانی وے ڈوب کے مریا سہید ہاں ساتھی موت نہ مریا سہید پیر دی بیماری نہ مریا سہید جڑا اپنے مال بچان دیا قتل ہو گیا سہید جڑا اپنی جان دا دفاع کر دیا مر گیا سہید اور جڑا بندہ نہ حتی مجلوم آنا تا عورتے قتل کر دیتا جائے سہید حضرت امام خسین رضی اللہ تعالی نے کیونکہ نہ نہ حتی مجلوم آنا تا عورتے یا زمن اے بھی بات آئیے اسلام شریعت نے کچھ اسطلاح دسیاں نے اسطلاح کے دسیاں نبی پاک نام آوے تکین صلی اللہ علیہ وسلم اسطلاح علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ اسطلاح سیاہ بائی گران دے بار قرآن نے اسطلاح جڑی دسیاں رضی اللہ قرآن پاک نے قرآن کی دی کلام اللہ دی اللہ نو اسطلاح سیاہ باد بار کیڑی پسند آئیے سیاہ بی دا نام آوے تے رضی رضی اللہ تعالی آئیے ہاں اور اگر کو بندہ دجھے سے آباد نہ لو اہل بی دی جو کو چستیاں خاص کر دائیں حضرت علی دا نام لین دا علی السلام کے اندہ حضرت حسین دا نام لین دا حضرت حسین سیدہ فاطمہ دا نام لین دا علی السلام کے اندہ میں کچھ نہ مار ایک باس تیری اسطلاح رضی اللہ اور تیری بہتر رب العالم دی اسطلاح بہتر اللہ تکبیر اللہ تکبیر شان صحاب بات توجہ ہے علی السلام سے آبادی اسطلاح میں مانوی لی آدم کو فتوہ نہیں لارہا پھر سمجھو مانوی لی آدم میں فتوہ نہیں لارہا لیکن میں جیری غلارش کر رہے اسطلاح قرآن تی اسطلاح ہون ایک ماں سے بندہ کہوے علی السلام ایک گروہ خاص کہوے علی سلام رب مکھ رضی اللہ راب اسطلاح بہتر رہ یہاں کہ گروہ بہتر بہتر بولیے اسطلاح کر دیتا کہ راب اسطلاح تعمل کیتا جائے جنہیں تجھے سے آبادی واری آن دیئے رضی اللہ تعالی ان خواہ اسطلاح سیدنا علی تے سید فاطمہ حضرت خسن کو شہم دی واری آوے رضی اللہ تعالی خواہ یا مون نسیت رضی اللہ تعالی خواہ ایک اسطلاح بھی چل دیا چل دیا بات ہو گئی یہ سیدنا حضرت خسین رضی اللہ تعالی شہادت تذکرہ کر لگا حضرت علی رضی اللہ شہادت تو بعد حضرت امام خسن حضرت علی بڑے بیٹے خلیفہ بن جان دے حضرت علی جناز پڑھا یا جناب امام خسن نے پڑھا رضی اللہ تعالی بولو مشہور ہے ایک گل چھوٹی مشہور حضرت علی شہید ہو گئے وسیعت کی تھی میری مہیت نے نوع تو آکے سواری تے رکھ دینا اید ٹور دینا ٹور دیتی گئی مہیت ریکھ آکے حضرت علی اگو نکاب پوش آکے اپنی مہیت لے گئے بہت بڑا حضرت علی بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت علی جناد پڑھ آیا اور حضرت علی کوفے دے دفن میں کبر برابر کر دیتا گیا خارج یہ دے خطی یہ میں کر دا جانگا نہ انشاءاللہ اور بات رات دج فرما جناب علی رضی اللہ تعال لن خور چون کہ انہ دے دور دے اندر حضرت میر معاوی رضی اللہ تعال لگو اور حضرت علی دے دعا گروہ دے اندر بڑی طوی لڑائی بڑی پاری لڑائی کئی قتل ہو چکے نے کئی شہادت تھے کئی قتل ہو چکے نے حضرت حضرت مام غسن رضی اللہ تعال لگو نو تیار نے حتی کہ بارہ ہزار فوج درو تیار ہوگی یہ لڑائی دے واس تھے میرے پیغمبر نے حضرت امام خسم دے بار ایک پشین کوئی بیتی سی میرے پیغمبر نے فرما یا سی آپ نے فرما سی کہ آ میرا بیٹا جیڑ آ میرا بیٹا جیڑ ابنی خادا سی دل لآل اللہ آ ایو سلیخ بی بینا بینا فی آتا این من المسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل سلم ایس بخاری دیرویت کتاب منع کے بے چھتی سو تے چھتالی نمبر حدیث میرے پیغمبر نے حضرت حسن دیول لے وکھے آ تے میرے پیغمبر فرما دے آ میرا بیٹا سید سردار امید کے عید ذریعے اللہ دو بڑیاں جماعتہ مسلمانہ دیا دو بڑیاں جماعتہ دی صلاح کرا دے گا حضرت امام حسر رضی اللہ تعالی نے بڑی وڑی قربانی دے دیتی امیر معاویہ نہ صلاح کر لئی انہ تے ہاتھ بیعت کر لئی جماعتہ بیعت کر لئی کوفیاں دا عالم کی کوفیاں دا حال کی جماعتہ توجہ فرما دے گا آجے کوفیاں دا حال کی جماعتہ حسر نے صلاح کر لئی تے کوفیاں دے جو عبو عمر صفیار بن اللہ علی مستدرک حاکم دی تیسری جلے دے صفح سو پنج دھرے ذرا حوالہ نوٹ کر دے گا دے آنک مام حسر مسلم کے نے تے نال کی کے نے یا مسخ خیمہ وجوح المؤمنی سلا کر مسلمان عبدا مکانا کر نوٹ سلام حضرت امام خسر دی گا تو پریشان ہو جان دے ایک اور آیا مالک بن سمر آیا اسلام علی یا مزل المؤمنی مسلم مؤمن نوٹ سلی کر رو سلام حضرت امام خسر نہ دی تان تو بڑے پریشان ہو گئ نے آپ فرما دین لوگو میں مسلمان نوٹ سلا کر مسلمان نوٹ چیرے سے آنی کی تے محلو کانو زلی لی کی تا بلکہ میتے سلا کر کے بہت بڑی قتل و گارت تو مسلمان نوٹ بچا لیا میں پانچ شاہ تے خلاف عدی قربانی دے دیتی تا کہ مسلمان نوٹ قتل آم نہ ہوئے اور فاقیہ کر بلا بیان کرنے والے اور حضرت حسیم دی مظلومیت بیان کرنے والے اور قدی امام حسن دی مظلومیت بیان کریں کرو کرا امام حسن دی مظلومیت بیان کرا کوفیان نوٹ نگیا کرو کہ کون نے جنہ حضرت تلیل شہید کی تا کون نے حضرت امام حسن پریشان کر کے کوفیان جو کدی کتل مرشوب بنان والے کون نے کوفی 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 نواؤ کہ کوفی کوفی کرا منگیاں کوفی کیوں نہیں کر رہے جناب امام حسن انہ پریشان کی تا کوفی کتل دا پروگرام بنایا امام حسن رضی اللہ خان وقت لے کے واپس مدینہ آگئے تے ایڈے فراڈین ہیں میں نہیں کہہ رہا نبی علی اسلام دی حدیث سنے آجے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ سونے مہبوب پیغمبر نے شان دے وات دعا کی تی میرے پیغمبر نے یمن دے واسطے دعا کی تی مدینہ دے واسطے دعا کر دی تی کچھ بندے بولے کندے نے سونی اجرہ نجد اراق ساڑھا اوہ دے بارے کی خیال میرے پیغمبر نے نجد اراق دے بارے دعا کی تی نجد نجد اللہ اگر اگر ایمان وکھنے تے یمن دا ویخلو اگر دنائی وکھنے تے یمن دی ویخلو اگر ظلم تے بربری تے سنگدلی وکھنی تے اراقی دی ویخلو اے کوفہ اراق جتے والی شارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا اید رو فتنے اٹھنگے تے جڑی میرے پیغمبر اسلام دا حجرہ حضرت احس صدیق دا حجرہ اے چڑھ دے پاس ایسی مشرق والی سیر تی سی اور اراق بھی در نبی پاک اسلام نے دے اشارہ کیتا اید رو فتنے اٹھنگے دجی رو دی اندر اراق دا لفظ بھی لیکن کئی سالم نے اراق دا لفظ بولے آنے لو کانو گمرا کرن دے واسطے کہ دیتا لو جی نبی پاک نے ایسا صدیق دے حجرے دے والے اشارہ کر کے فرمایا اید دے لال علیہ سلام لیٹے پہنے کیا وہ تو فتنے اٹھرے شرم تے کرو گل کر دیا حجرے والی میرے نبی حجرے والی شارہ نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ اراد دے والی شارہ کر کے فرمایا آپ فرما دے اید فتنے اٹھنگے فتنے اٹھنگے سلم تے ایدر بربری تے ایدر سنگ دلی تے ایدر فتنے نے تے ایدر شیطان تے سنگ نکلے گا تے ایدر شام تے یمن دیواز تے تے آمنا دے لال نے دعا ماں کی تی ہلے ہون ریکارڈی ہو رہی ہے سیڈی آڈیو ویڈیو سیڈی بر رہی ہے لے جی میری سیڈی نو جتے تیرا دل چاہے ہون اگری بات توجہ فرمایا جے حضرت ایمام حسن رضی اللہ تعالی کو مدینہ منور دے اندر نے اینا کوفیاں نے سوچے آ ایمام حسن تے بچ کے ساڑھے تو چلے گئے نے اینا ایمام خسن خات لکھ شروع کر دی تے نے ساڑھے قرآن جاؤ حضرت ایمام خسن رضی اللہ تعالی کر دے اندر نے حضرت یزیر بن العصم تعبی رحمت اللہ فرما دے نے حضرت یزیر بن العصم تعبی رحمت اللہ فرما دے نے خسن دے کل بیٹھا حضرت ایمام خسن رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی لونڈی نو آوا دیتی لونڈی جیا کا میں حاضر فرما یا او تھو ٹاپ پانی والا لے کے آئیے آف فرما دے نے برتن وے پانی لے کے آئیے برتن وے پانی لے آندے ٹاپ پانی دا پردی تا فرما دے اندر فلا جگہ تے گھ توڑا گھٹو پہ آئی خطا والا توڑا تے تھائی لاتے گھٹو چکے لیا پریا ہویا گھٹو تے توڑا تے تھائی لیا لونڈی چکے لیا دی فرما دے لام یو فتخ لاتے توجہ کر آجے فلا میو فتخ مل خا ولم فلم یفتخ مین خا ولم ین زور الی خے حضرت امام خسر رحم رضی اللہ تعالی انہوں نے اونا خطان بھی جو ایک خات کھولیا بھی نہیں اونا خطان بھی جو کوئی ایک خات کھولیا بھی نہیں کھولنا تے بڑی دور دی گل کشے وال ویکھ آبی نہیں تے سارا تھائیلا کھول کے اور پانی دیں اندر سر دی تائے چونکہ او دو کلم دعا لکھے جان دے سر خطور جدو او دعا دی سیاہی پانی لگیا ساری سیاہی کھر جان دی اے میں کہنا حضرت جی بڑی خیران گی دی گال تھائیلا پڑیا توڑا توڑا پڑیا خطان تھا ایک توڑی تو سا بکھی آن پڑیا نہیں گال کی اے امام خسن دے لفن نوٹ کری آج اگر توڑے غیرت مانی ہے جی مولوی یہ تھے آکے چھوٹیاں گلہ کر گیا نام آدھ احمد عدیش مولوی انہوں او دے تک میری سیڈی پوچھاؤ اگر ہوتے اندر غیرت پورا غیرت اردہ پہ گور کری تے لائے مام خسن تے فتوہ کی لاندہ حضرت مام خسن کی فرمان دے نے اے خات کی تو آئے نے ملک اومن لا یر جہون الہ حق و لا یک سرون الب لیل اے اونا لوک ولو خات آئے نے کوفے دے لوکی باتل تو پیچھے آٹھ دے نہیں حق والا آوٹ دے نہیں جمع سمولوید آلت ہے حق قبول کرنا نہیں باتل تو ہٹنا نہیں اللہ اکبر اور بات اگر توجہ فرمان دے جائے حضرت امام خسن ایتھ گان لی شد شد فرمان دے نے لست اخشا غم على نفسی ولیکن اخشا غم على ذلك و اثار اللہ حسین تبرانی کبیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر ستر ویفتہ نمبر دو سو انہتر سند عدی حسن آف فرمان دے حضرت امام خسن فرمان دے منو تین نادا کوئی خطرہ نہیں مہت آج تو بعد دا ویج آنا نہیں لیکن منو اپنے اسپرا حسین دا ٹارے کی تین میرا پرا حسین انہ دے تو خیج نہ آج جائے جناب امام حسن کی فرمارے نے کی یو کہرے نے یزید تو شامیان دے تو کھج نہ آج اور دا بات توجہ کر دے آج حضرت امام خسن رضی اللہ تعالی انہ دی بات بھی میں تو دی سن پیس کر چک آما حضرت امام خسن نے سنا قدو کی تی امام امیر معاوی دی امام نے سنا کی تی ایک تالی ہجری دے اندر انہ جا ہجری دے اندر حضرت امام خسن رضی اللہ تعالی انہ دی وفا تو جان دی حضرت امام خسن فوت جان انہ ہجری دے اندر حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی انہ اے نانو کسی نے مشورہ دی تا حضرت امیر معاوی خلاف دا چگڑا پین اس طرح کرو اگے بڑا چگڑا پکتور پکڑ گیا اس طرح کرو کہ اپنی زندگی دے اندر کوئی ولی آدم کر دے وہ جیڑا تو با خلاف دا چگڑا نہ پیے خلیفہ بن جائے تے مسلمان نہ دے اندر کھتے پھر دوج مات بن کے لڑی یا نہ ہو جان حضرت میر معاوی رضی اللہ انہوں نے مشورہ کو ساتھی نہ کی تا انہوں نے کہہ دیتا تو اڈا بیٹا یزید جیڑا سیاست بصیرت بڑی را کھدائے یزید نو ولی حتم کر دیتا جائے حضرت میر معاوی رضی اللہ تعالی خدا اجتہادی فیصلہ اجتہادی اور اس فیصلے دیا دو شکا احضرت سرمہ پیش کر لگا در توجہ مستدر کے عقم دی عدیس پیش کر لگا بڑی اہم گھر سنن والی دو چر گھلہ اہم ترین اگر آن فہم گفتگو ہو جانی ہے امیر معاوی رضی اللہ تعال اگر 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 چلین دیکھ کون دا کیا سٹیج نا خالی کرو تو اڈی بہربانی نا بات توجہ فرمان دے آیا جی بات توجہ کر دے آیا جی حضرت سونے مہبود پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرما ہے میرے پیغمبر فرما دے جدو حاکم جی ڈائے اشتیاد کر دائے اشتیاد دے نا کو اگر عوضہ فیصلہ درست ہو گیا جی دا حاکم نے اشتیاد کر کے فیصلہ کی دائے اگر او فیصلہ درست ہو گیا حاکم دورہ عجر ملے گا اگر او فیصلہ درست نہیں ہویا خطا ہوئی ہے پھر حاکم گناہ نہیں ہونا برکہ انہو کارا سوا مر جائے گا مستدر حاکم دی حدیث میرے پیغمبر دی پھر دلہ توجہ کرے آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہو اے حاکم وقت نے اینہ نے اتیاد فیصلہ کی تا ایک قندے کے قرآن دی دلیل دے خلاف فیصلہ کرنا بلکل غلط پا میں حاکم گناہ ہوئے گا حدیث دے خلاف فیصلہ کرنا حاکم ایک تامی گناہ ہوئے گا لیکن ایک فیصلہ ایسا ہے جنہ قرآن و سنت دے بھی چوب آجے نہیں لیکن اشتہاد دی فیصلہ اشتہاد کنوں کے مدینے کوشش کر کے مسئلد حل تلاش کرنا اشتہاد دینا حاکم نے فیصلہ کی تا جے فیصلہ درست ہو گیا تے دورا سواب اگر فیصلہ غلط ہو گیا تے کرا سواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خدا اپنے بیٹے نو ولی آدم کر کر نا اتی عدی فیصلہ یہ تھے نہ تو خطا ہوئی اللہ نے میر معاویہ نو گناہ نہیں دیتا بلکہ کرا سواب عطا کر دیتا ہے خطا کی ہوئی خطا اے ہوئی خطا اے ہوئی صحابہ اکرام اور دکی ساتھی اندھا مشور ایسی ولی آدم مقرر نہ کرو خلیفہ جن یہ زندہ خلافت کرے فہت ہو جے گا معاملہ شورہ بے چانے گا جیڑے شورہ دے ارقان یا دانا قسم دے لوگ انہوں تے چھڑ دے جن خلیفہ مقرر کر امیر معاویہ دی شوہ شی کتے چگھڑا نہ پہجے کوچھ حکن اے خلیفہ بڑھانے کوچھ حکن اے مسلمان نا بے لڑائی پہجے گی میں ولی عدم کر کر دیا بے لاخر چھ پنجا ہجری دے اندر انہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ نو اپنا ولی عدم کر کر دی تائے سارے شوب اندھی اندر کاثر کر لینے سارے لوکہ تو بیعت کر وان جیڑے چیدہ چیدہ لوکی نام در لوکی بیعت کر مان کہ اگر میرا بیٹا ولی میرے تو با خلیفہ بنے گا سارے لوکہ نے ہر علاق جو بیعت کر لئی لیکن مدینہ منظرہ دے اندر حضرت ولی بن اقبار گورنر اینہ نے کلیا سنیا سارے لوکہ ور کہی انہ بیعت کر لئی حضرت امام حسیم نے کر نے اینہ چو شخصیات نے بیعت نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ نے اینہ کوئی سخت نہیں کی تھی کہ یعنی تریخ گلہ لکھی آنے امیر معاویہ نے تک کے نہ بیعت کر وائی یہ کسے بھی صحیح سند اندر نہیں آخر کر اور چال دیا چال دیا وقت آگیا حضرت سخت حجرید آگیا حضرت میر معاویہ دی رجب وفات ہو گئی چونکہ ولی حت پہلا مو کرو چکی آئے اور انہیں یزید نے خلیفہ بن گیا لوکہ تو بیعت کر رہے ہیں حر پاس سوبے دے اندر کاسر کر لینے بیعت کر رہے نے دینے دے اندر کاسر دایا تھے دجھے لوکہ نے بیعت کر لئی حتی کہ عبداللہ بن عمر نے رہ کیا جدو کسیر لوکہ نے بیعت کر لئی فرما دینے میں کیونکہ مسلمان نہ دی اندر اختلا پانا بڑا گناہ اتحاد کرنا بڑا سواب انہا بھی بیعت کر لئی لیکن عبدالر رحمان بن عبیبکر نے عبداللہ بن شبیر نے حضرت امام خسین نے بیعت نے کی دی حضرت امام خسین رضی اللہ تعالی اپنا خانوادہ اپنا قلبہ قبیلہ لکے تھے اے صد مدینہ تو مقام و کرما چلے اندے نے جدو مقام و کرما آئے نے خبر کوفیان مر جان دی کوفیان خضرت امام خسین دی خطوط پیجے تھوڑے خطوط بڑے خطوط پیجے میرے اتھم تاریخ تبریہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایدہ چھ آٹھ محقق نسکہ فرمان دینے جدو امام خسین نے خطوط لکھے نمید اندر لکھیا کیے اندر خسین ابن علی کتب علی اخل کو اخل کو فات انہوں ما آقا می آ تو الف حگر جی اس طرح کرو سانو پتا چلے تو سان یہ زید بیعت نہیں کی تھی ایچھے ساڑھے کو لا جاؤ ایک لکھ بنگا تو ابھی بیعت کر مت یار ایک لکھ سان صحیح اور تاریخ تبریز رزیم رکھے آجے دس جلدہ چھے جلدہ زیف نے چار زیف تک محقق نشخ کسی شیخ نے تحقیق کی تی انہی زیف موجود روایات نے من کرت لیکن ٹوٹلی نہیں کچھ میں صحیح بھی جڑیا صحیح نے چھانٹی ہو گئی ہون جری بات میں تو نتوجہ دیلانا چاہنا گھور کرے آجے حضرت امام امام حضرت خسین سارے صحاب جن جن نہ مصورہ کی تا ہے اور کہنے نے خضرت جی کوفے نہ جایا جے عبداللہ بن زبیر میں تھے تو تا کہہ دیتا ہے تو انہوں پتہ توڑے عبداللہ نے شہیر کر دیتا توڑے پائن ہونا بڑے پریشان کر کے کڑیا تیسا مو خطر ہے تو مو کی تیسا مو آیا تیسا مو شہیر نہ کر دی حضرت امام خسین رضی اللہ تعالی انہوں سارے مشغرہ پہ دن دنے حضرت حسین جد مکہوں چلے سیاہ باروکن آئے لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے ابن عمرت ابن شبیر ابن عباس صحابی دے دلیلہ عرضہ کر دے نہ فیصلہ کرو شتابی کو فی قوم شہید سے کتاب تو ہڈے باپ علی نو تا میں دیتے الزام لگائے ستایا خسن و لینو کو فی لائیو فی خطر ہے آسانو بچیاں سامنے مارنا دے والا حضرت سیخ تسانو تقدیر تقدیر اگے تدبیر نہ چلے میوسی سے حابات اٹھائی نصیبہ اندر شہادت جیڑی کربلا کھے چلے آئی تقدیر دے گے تدبیر نہیں چال دیا تدبیر کرنی تے جائے دے لیکن تقدیر اگے تدبیر چلانا میرے مالک دا کام نے حضرت یاکوب بری سلام دے یارا پتر جدو میسر دے اندر جارے نے حضرت یاکوب نمو کیا دیتا پتر میسر چلے بڑے بانک جوان ایک باپ دی اولاد جدو میسر دے اندر داخل ایک رست تے نو جائے کتے کوئی بے کتے نو نظر نال دے ایک دور دے اندر ایک باپ دے شی جوان نے ایک باک جوان نے کتے تے نو نظر جائے دے لیکن میرے اللہ نے تدبیر نہیں چلائی تے مالک دی مرضی حضرت حسن رضی اللہ تعالی خود تقدیر کیے تقدیر پہلے سنی آجے تاکہ انہوں ساری گھر سننی آسان ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی خود فرمان دینے ایک بیان کر دینے میں نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میرے پیغمبر رو رہے نے میں پچھ یا ماہ یو بھکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو مو کری چینے رولا دی تائے میرے آنکہ فرمان دینے علی انہیں انہیں جبریل میرے کو لائے مینوہ کے خبر دے گئے نے تو ایس نواز حسین نو مہر فراد کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا مجھ ندی آمد دی حدیث پاک پتا چل گیا حضرت خوش رضی اللہ تعالی انہ دی تقدیر شہادت کتھ لکھئے کربلا بے میدان اندر فراد کنارے لکھئے اور تقدیر کھچ کے لئی جا رہی تدبیر نہیں چلی حضرت خوش رضی اللہ تعالی بے مجھ مجھ نو چاچ دے بیٹے مسلم بے نا کیل کر دے نے کیونکہ تو کوفی ہاں دے خات آئے نے حضرت جی دیر نہ کرو جلدی جلدی کو بمبا کرلو حسی تو آڈی بیٹ آڈے نہ میں دے دے آتے کریے تا کہ یزی تے حکومت ساڈے تو تک اپنی بیعت نہ کروا لگے درہ توجہ فرما یا جے کسور تے جرم جی نہ کوفیاں دائے جنہ تو کھ باد آنے خات کلے نے فراڈی فراڈ دائے نے نے کوفیاں نے جدو خطوط پیجے نے میرے حسین نا دے تمات وچانگے نے مسلم بے ناکی نوک لیا جاؤ جا کے میری طرف لو کاندے کو لو بیعت کروا حضرت مسلم بے ناکی چن پہ یہ تھے کئی گپی گپا مار دے جی چھوٹے جے بچے بھی نال لگے غلط جالے مسلم بے ناکی لگے بچے تے بیویاں تو ہٹ کے گینے خان دام تے حضرت رسی انگل آرہے رضی اللہ حضرت امام مسلم بن ناکی رحمت اللہ لے کوفے دے اندر گینے ہانی بن عروہ بڑا ایک نیک بن دائے ہانی بن عروہ دے میز ہانی بن عروہ مہمار بن جان دے فا قد مل کو فتا فن دل دار حانی حو دل دل دار حانی بن عروہ تا ایک تے گینے ہانی بن عروہ دے درواز تے گینے مقام تے گینے فج تم آئی لئی خم ناس لوکی اتھ جمع ہو جان دے حضرت مسلم بن اکی دی بیعت میں چل دیا چل دیا کئی گل بڑی مشہور کہ کوفیدہ گورنر نومان بن بشیر سی کوفیدہ گورنر نومان بن بشیر سی یزید نے حضرت حسین دی وجہ تو انہوں پدر کہتے عبید اللہ بن زیاد رو گورنر لائی میں پوچھنا جن نے ملانگ تیسا کر مولوی ایک غل بیان کر دینے خدا واسط اپیل کرانگا صحیح صند نومی قرویت و خوا دیو صحیح صند دینا یک کر دیا پیس کر دیو یک کر دیا پیس کرو کہ حضرت حسین دی و داتو یزید نے نومان بن بشیر نوم مزول کر کے تی ابن سے آن گورنر لائی تجھے ہم سوال کرو گے پھر کمیں آیا مہرد کرنا اسے باتے میں کتاب بھی نہ لیں دی شک شب تو گر بج جا دے ابن زیاد نے ہانی بن اروان بلایا تھے بلا کے کہنے کیے علم او وکر کا علم او کرم کا علم اف علب کا علم اف علب کا کالا بلا ابن سے آج جیڑے ہانی بن اروان کیا میں تیری عزت نہیں کر دا رہا جیڑے گرہ مر تو واقف نے صرف نار تو واقف نے انہ پتہ جیدو فیر موز رہے تے لم جاج ما داخل ہو جا بیتے مانا کی دیں بے ماضی منفیدہ ماشاء اللہ برکت جیدو لم جاد ما مزار تے داخل ہو مانا دیں دیں ماضی منفیدہ ماضی ماضی گزرے ہو گزرے ہو وقت دیں منفیدہ مانا دیں دیں الفات دیں جیدو انہیں عبید اللہ بن زیاد نے خانین کیا علم او وکر کا علم اکرم کا علم اف علب کا علم اف علب کا میں تیرنا اس تو پیشا تیرا عزت نہیں کردہ رہا تیری توقعی نہیں کردہ رہا تیرنا میں فلانا فلانا کم نہیں کردہ رہا اہا کردہ رہے فما جزا او ذال کا جڑیاں بے تو یا کہ عباد اللہ بن سیاد ہون کوفے نہیں آیا بلکہ کوفے دا تے اس تو پہلے ہی گورنر رہے یہ سوا کیا تو تے پہلے گورنر رہے کہ تے پہلے گورنر رہیے دیکھو لے ماضی مرفی دے مانے پہ داختے نے اگری بات کر ہون کہ میں ادا بدلہ کیے بدلہ ہے کہ حضرت خسین دی لوکہ نے بیعت کر لئی اب حضرت حانی دیکھ اندا مطلب لوکہ نے بیعت کر لئی خسین ابن علی رضی اللہ تعال رغم دی جو حکومت آئے گی تے تے میں بچا لما گا گھندا اچھا تُو ایڈیا لمیا سوچا سوچ دی گوشے ڈیا گوشے ڈیا فا آخا دا کسی مکام خود 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 بہی اتو اکہ چھوٹی بھڑی خود بھڑک تے حضرت حانی نو مار نا شروع کر دی مار فا کو تی فا شم مان شوڑے با نو خود خود حضرت حانی نو مار دی مار دیاں مار دیاں تھکیاں جلدی کرو تروار نار خانی بین اروا دی گردن اوڑا دیتی جائے حضرت خانی بین اروا حضرت مسلم بین ناکی دے میز باننے بڑے سالے انسان نے اینا نو شہیر کر دیتا جاندے خبر او تر مسلم بین ناکی لو پہنچ جاندیے حضرت مسلم بین ناکی رحمت اللہ علیہ نے او سارے کوفیاں دے مجمع دے اندر لوکانو دسیاں کہ اس طرح ابنے سے یاد رہے ساڑے میز باننوں نجیز قتل کر دیتا ہے چلو دا انتقام لہنواستے چلو ہوتنا گلتے گور کر دے جائے فخارا جاوما اہونا سن قسیر فبلگ ابن سیاد زالی کا فامر بباب القسر فاغلے کا وامر منادی فنادا یا خیل اللہ اے کبیر بند کر دیتے ہیں منادینوں کے میں منادیاں چڑ جا چوبارے پہ لان کر منادین ایلان کر دیتا ہے یا خیل اللہ ارکابیو اللہ دے لسکرہ سوار ہو جاؤ کوفیان ایلان سوریا یا خیل اللہ ارکابی ارکابی اللہ دے لسکرہ سوار ہو جاؤ ہونا کیا لگ دے پچھے کو بڑا پارا لشکر ساڑے ٹوٹے کر دے گا عزیہ ہمیں مسلم نہ ٹرپے ہیں کوفی لا یو فی کوفی لا یو فی وفا نہیں جنہوں ایلان کیتا تھے کوفیوں سے ویلے نسنا شروع ہو جاندے نے نکلنا شروع ہو جاندے نے ہندرہ باتیں توجہ کرے آجے حضرت حلال بریہ صاف اکیڑے راوی نے سکہ راوی نے تو اس واقعہ دے اندر آپ موجود میں خود اینی شاہد یہ بیان کر رہے ہیں فرما دینے لکی تو غم تلق اللیلت فی طریقے اندہ مسجد الانساء فلم یکونو یا مرون فی طریقین یمین وَلَا شِمَالِ اِلَّا وَدَخَبَتْ مِلْغُمَ تَعِفَتُ الْأَثْلَاسُونَ وَالْأَرْبَعُونَ وَنَا خُوَا زَالِكَا حضرتِ حلال بریہ صاف رحمت اللہ لے اینی گوا اے آپ فرما دینے میں اس دن اونا لوکاں دینا عالمِ بِخْرِ اَمَا مسلم پہ نہ کیا دینا لوکی پہ جان دینے چل دیاں چل دیاں مسجدِ انسار دے کھل پہنچے نے اُتھے جان کے جدو اعلان سنیا کہ اللہ دے لسکر و سوار ہو جاؤ اِنہ کوفیاں نے مسلم بے ناکیل نو چھڑنا شروع کر دیتاں فرما دینے تی تی چالی چالی بندے دی ٹولی بندی گئی ہوئی آسگلیے وڑ گئی ہے ہوئی آسگلیہ نکل گیا ہے رات دا ہندیر آئے کوئی پیچھے نکل گیا ہے چال دیاں چال دیاں جدو گورنر ہاؤس دے کھول پہنچے نے اُتھے جان میں مسجد دے کھول پہنچے نے اُتھے جان دیا نو تھوڑے جلو کی رہ گئے نے اپنے زیاد بڑا خوف زدہ ہے رات بھی غم دے رہی ہے کچھ لوکی مسجد دے اندر داخل ہوگے کچھ لوکی چڑے گے کرو کری نہ سکے مسجد دے نکل دا ساتھ چھڑ گے جہرے دعوے کرتے سے مر مٹا گے اج جو ظالم توکھے بعد مسجد دے نکل دے چھڑ کے نہ سکے انہ دا وچدوں چلیا جزید تھے او کیا ہاں کوفی کتے ظالم نے انہ دا نام لینے شرم ہوتی ہے کوفی اور ظالمانے بے وفائی کی دیاں وہاں جاں گا لگے توجہ نہ سندے رہا جے ابن سیاغ نے پوچھیا کی حالات نے جسوس نو پوچھیا او نے آکے خبر دے دیتی ہے حضرتہ وازہ بڑیاں تھوڑیاں رہیاں نے پہلو مجمع بڑا سیے وازہ سنا وازہ تھوڑیاں نے لگ دا کہ لوکی منتشر ہو گئے نے آخر بندہ آندہ تے آکے وندہ کہ بزاروے تے بندے نظر نہیں آرے البتہ مسجدے بھی چوہ وازہ آ رہیاں نے ابن سیاغ کے اندھے جلدی جو مسجدی چھا تو خار دیتی جائے مسجدی چھا تو خار دیتی جاندی ہے جھالیاں لگیاں نے وازدیاں جھالیاں لگیاں نے وازدیاں کہیں دے اونا نو اگلا دے رو اگلا یہ روشنی ہن دیئے تے تقریباً پجاکو دے قریبو تھے بندے نے اور ابن سیاغ نو خبر دے دیتی گئی ہے کہ تقریباً پجاکو فائدہ قریب ہم خمسی نارا جولاں تقریباً پجا دے قریب بندے باقی رہ گئے نے ابنے سے آدھ آیا تھے سدہ میں برتے آیا آنکہ اعلان کر دن دے لوگ کو بہترے بھی سارے اپنے اپنے قبیلیوں دے والا چلے جاؤ اور کئی اس موقعاتیں بھی دوڑ گے سردارہ کو چلے گے تھوڑے جے بندے رہ گے ابنے سے آدھا ڈر دن دے اس طرح کرو مسلم بن عقیل تے دے ساتھیاں دے نال فوجیوں لڑائی شروع کر دے وہ اوہی جڑے خات کال کے سدن والے آج لڑائی کر رہے نے لڑنا شروع کر دی تا لڑ دیا لڑ دیا کو جے ساتھی شہید ہو بندے نے کو جے ساتھی شہید ہو گے تے کو جے زخمی ہو گے چند گنتی دے بندے نے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ بھی شدی زخمی نے ایتھو نکلے نے سب دے بنو کندہ دے محلے دے چلے جاندے نے بنو کندہ دے محلے اندر چونکہ حضرت مسلم بن عقیلہ لاکے دے واقف نے حضرت علی دے دور خلافت دے اندر شارہ خاندہ نے تے رہ کے گئے آئے حضرت بنو کندہ دے محلے دے اندر جاندے نے ایک واقف بڑیا بڑی عورت دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندھیری رہا تھے مائشہ بائیاں کون تے جنابِ مسلم بن عقی رحمت اللہ لے لڑ لڑ کے تھکے نے زخمہ نرچور نے تھر تھر اندھیا واد دے نال بول دے نے امہ جی میں مسلم بن عقیلہ خضرت حسین ابن علیدہ کا صدا اے امہ جی اے ناکوفیاں ظالمانے سنو خطور پیر پیر کے بولایا عجید دیاں کے تو کھا کر دیتا نے مسلم بن عقیل زخمینوں کلے نو چھڑ کے سارے اپنے اپنے قرآنوں چلے گئے نے مائشہ بائنے دروازہ کھولیا مائشہ بائقبال دیاں نے تاکہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ لے اپنے آزخمہ نو گرم پانی دے نال تو لے حضرت مسلم بن عقیل دے واسطے مائشہ بائنے آگ با لیئے عجید زخمہ نو تو لگے نے ادھر ابن زیاد دے کورا چیدہ چیدہ بندے کٹھے ہو جاندے نے اے نا دے کول محمد بن عشسوی آگے ہیں تھے اے دے کاندے اندر کوفے دیکھ بندے نے آکے کو بات کہیے تھے ابن زیاد کے اندھے کی اندھے کی آئی ہے ایک اندھے کے مسلم بن عقیل ایسولے بینوں کندہ دے محلے دے اندر فلانی بڑیاں آورت دے کر دے اندر نے زخمہ نو تو لگے نے اے بینیل سے آکے اندھے جلدی کرو سان لہم دے وہ جلدی کرو تاندہ دن نہ ہون دے وہ جلدی دو فوجیاں نو پیدا پکڑ کے لے آؤ فوجی دو چلے جان دے نے اس بڑیاں دے مقام تے جان دے نے مسلم بن عقیلوں پیغام دے دے نے مسلم بن عقیل رحمت اللہ لے فرما دے نے اچھا میں چلا جانا لے کر میرنا معادہ کرو معادہ کہنے لگے ایسی معادہ کرندہ اختیار نہیں رکھ دے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ لے میں آل بیعت دی پاک تے مقدس ہو تو قربان جانا وہ نہ سوچیا پتا تو نہ لگ گیا کہ ابن زیاد دے کو چلا گیا انہیں مار دینا ہے لیکن سوئی دنے جھے میں نہ گیا اے مائی وڈیری میری اہم دردیاں پہ خیر خائی کرنو والی ہے کہ تے سمائی دی مسلم ایدی بڑے دے تے کو مسیبت نہ آ جائے مطا مائی تے ظلم ٹاہنے شروع کر دے دے مسلم بن عقیل طور پہندے نے جی دو عوضے دربار دے اندر پہنچے نے عوضے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچے نے بڑے گسے وے جا کے گھندا یا بنا خلی آتا اور طلاق والی دیا پترا جیتا لیتا لیا سلطانی اے تھے سواستی آیا کہ میری سلطنت روچھی میں میری گورنرین اوکھوں میں میری امارت روچھی اللہ میں بڑے گسے وے چاہ کے ہی ہی کہہ رہے ہیں آواز گسے دی کڑھے آئے جن لابدہ نو آ ڈر دے اندر جلدی کرو اے دیاں مشکاں بم دیتیاں جان ہتھانو پیچھے ہو لے کے مشکاں بم دیتیاں جان دیانے اندر جلدی کرو اے دی گردن اتار دیتی جائے حضرت مسلم بینکی رحمت اللہ علیہ عالی بینکی عظیم شخصیت ہے حضرت خسین دے کاسیدنوں نہتے نوں مجلومہ نہ تارتے ابن زیادتے کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے حضرت مسلم بینکی انو شہید کر دیتا گیا جلدی نہ اعلان کر دیم بے واقصہ تو پیچھے نہ کہلا دیتے جان واقصہ تو پیچھے نہ کہلا دیتے جان حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ انو مسلم بینکی لدی کوئی خبر نہیں انہتے مسلم نوں اس واسطے پہ جہا سی تاکہ کوفی جلدی کر رہے نے جا جلدی نہ انہتے بیعت لے لے ایسی انہتے آمدہ مفسد حضرت مسلم بینکی رحمت اللہ لے دی شہادت دی کوئی خبر نہیں ملی رستے دی اندر شہی رویاتے وے ضعیف رویات وے چند ہے رستے وے چھدرت حضرت حسین نوں خبر ملی مسلم بینکیل نوں شہید کر دیتا گیا آپ پیچھے پلٹن لگے مسلم بینکیل دے پرا آڑے آئے کہ سادھا پرا شہید ہو گیا آسان نہیں جانا جناب حسین نوں مجبورا آنا پیا ایک کسے بھی صحیح صرف تو ثابت نہیں صحیح بات کی ہے اور حضرت مسلم بینکیل نوں ایدہ شہید کر دیتا گیا ہے اوہ در انہیں ناکیلا دیتے ہیں کتے ناکیلا انہیں دو رستے آ رہے نے ایک مدینے تو مثال دیتا ہوتے ایدھر مدینے اے اے مکہ اے دو رستے آ رہے نے کنچی بنی کوفے وال اے کنچی بنی دو رستے آن دی اگے چلو ایک رستہ ہو گیا ہے اگے چھوک آیا ہے قادسیہ تو پہلو واقصہ واقصہ تو پہلو آ گیا چھوک جلو کوفے کھلوتے ہوئیے نا تے مو کریے مدینے مکہ وال تے پھر سجے پاس شام کھبے پاس بسرا او چوک واقصہ تو اگے کوفہ نکلے ہیں وڈا شہر قادسیہ لنگے ہیں اس تو اگے واقصہ لنگے ہیں اس تو اگے ناکے لگے ہیں اے در حضرت خسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ چل پین دینے اے جدو مقام و کرمہ تو نکلینے تے حاج دے دینے حاج دے دینہ دے اندر نکلینے جدو اے مقام و کرمہ تو دس میل دے فاصلے تے آئینے تے اگے اس صفحہ مقام آ جاندہ جدو اس صفحہ مقام تے پہنچینے اس صفحہ مقام تے آئینے اس مقام تے آکے اے ناکے ایک شاعر ملے آئین فردک اے بہت بڑا کوفے دا اے راک دا شاعر ہے اے انہاں نو ملے آتے اے فردک کی کہندہ کہندہ میں بیکھیا کچھ لوگ کانے اوباما کو انہاں نے جبے پائے نے سوٹی جبے پائے نے سواریاں تے بیٹھے نے تے کوفے وال جارے نے میں حیران ہویا کہ لوکی تے ہجواستے مقام اور پھر مہارے نے اے اتھر جارے نے گھل کیے کاؤں نے مانر کاؤں میں اے کیڑی کاؤں نے دسنوالیاں دسیاں حسین ابن علی رضی اللہ نے کہندہ چونکہ میں نو حسین جام دے ساں میں نو جام نہ ساں میں اگے ہوا دیا جنابِ حسین دی شواری دی لگام پھڑی پوچھے آئی نا توریت حضرت کی در جا رہے ہو فرمان لگے الالعراق عراق وال حضرتِ حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ انہوں پہتے نے سنا راکھ دیکھی اللہ آپ نے کہ میں حضرت جی زیادہ منہوں معلومات نہیں ہے البتہ انہا پتہ کہ لوکان دی زبان تے تو آڈی محبت تے داوے نے لیکن تڑوارا لوکان دیاں بنوں او مییا دے نال نے محبت تے تو آڈی دا دعویٰ کر دے نے لیکن یہ لڑائی دی نوبت آگئی او نا تو آنو قتل کر دے نے شہیر کر دے نا ہے فیصلے سمانہ تینے بس زاری طورتے نظر آ رہے آئے حضرتِ مامِ حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو اتھو نکلے نے چل دیاں چل دیاں فا اقبل الحسین و وَلَا يَشْقُرُ بِسَيِّن حَدْتَ عَلَكِيَ الْعَرَابِ حضرتِ حُسین رضو چلے نے وَلَا يَشْقُرُ بِسَيِّن حضرت حُسین رضو قوید کسی حلاب تا پتا نہیں چلیا حتا کہ عرابی ملے نے کس تے ہاتھی ملے نے آپ فرما دینے فَسَا آلَا هُمَ اُمَنُو پُجھیا عراب دے کی حلاب نے اُکِن دینے واللہ خِلَان ماں ندری اللہ دی قسمِ سَنُو کو پتا نہیں البتہ اِن پتا ہے کہ رستے دے اندر بڑے سخت نہ کلا دیتے گئے نہ کوئی کوفے آ سکتے نہ کوئی جا سکتے جنابِ حُشَيْ رضی اللہ نو بڑے دنات زیرک آدمی حَلَات مُو پاپ گئے حَلَات دا جیزا لے دے کہ جدا ناکہ لگ گئے نا ساڑھا را بند کر دیتا گیا ہے لگ دے حَلَات کا ٹرول و بار ہو گئے اور حضرتِ حُشَيْن بِنْ عَلِي رضی اللہ ہُشَيْن بِنْ عَلِي رضی اللہ اُتھو اگگے نی جاندے سجے نی جاندے بلکہ اُتھو خط بے پاسے شام دے والے مُڑ پینے شام دے والے یزید دی تر چل پینے آہ میرے ہاتھ ہم دے تریخ تبریہ میں تے اُتھو اگے پڑھ رہا تاکہ تے نوں کو یقین آجائے کتے چلے نے فن تلکا چل پے یہ سیروں نخوا طریق شام نخوا یزید دے والے شام دی تر ٹر پینے خبر جڑی ہے پہنچ جاندی ہے ابن زیادوں انہیں جلدی دینا لسکر کال دیتے نے کدا کدا لسکر آیا ہے عمر بے ساتھ آیا ہے عمر بے ساتھ جڑا ہے فوج دا چیف آف آ چیف چیف ہے چیف جرنال شیمر آیا ہے حسین بن تمیم آیا ہے انہ دے اندر اور بے یزید نخشل ہی آیا ہے اے چار تے یا اس تو زیادہ جرنال نے کرنا ہے ایک جرنال تے کرنا لے اپنیاں فوجوں لے کے آجاندے نے ابنے سے آنوں دسر والے آدھاس دیتا ہے اے جناب جی حضرت حسین تے شام دے والے لیٹر پینے تے کوفیاں نوں فکر پین گیا اگر حسین یزید دے کر گے تے جا کے ساڑے خاتل خائے تے یزید نے تے ساڑے ٹوٹے کر دینے نے یزید نے پچھنے تُساں حسین نوں کیوں ورگلایا تُساں خات کر کے کیوں بنایا اصل مجرم تے کوفیاں تُساں اور در حسین ابن علی نہ توکھا اور در حکومت نہ توکھا کوفیاں نہ توکھا کر رہے نہیں کوفی ہڑ چل بے چل دیا چل دیا ہڑ گاتے رہا گھوڑ کرے آجے میں شہورے ہوئے کہ تین دن پانی باند رہا دنیا دا کوئی مولوی منو سہی سنتوے کر رہا تے پیس کرے تین دن پانی باند رہا کر بھی راج ہون لفظاتے گھوڑ کرنے تھے باز رہا توجہ نہ سمات فرمانے جنابِ حسین ابن علی رضی اللہ کافرہ لے کے جھارے نے جنو شام دے والے چلے نے رشتے دی اندر نیرے فرات آئیے نیرے فرات دے ایس پاسے موسر شہر سجے پاسے کبے پاسے نیروا بستی حضرت یونسر اسلام دی بستی تے نیروا بستی دا رکبے اس رکبے دے اندر اک میدانے اچھی دا نامِ کربلا اور کربلا دے میدان دے اندر تھوڑی جی جگہ اچھی دا نامِ تف توافہ تف میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالو چل دے چل دے سواریاں پہ بیٹھے نے نیروں کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے ایدر فوجانے آکے راہ روک لے آئے اور لفظوں تیرا غور کر دے دا آجے راوی بیان کر دا ہے حسین بن قمیم اور بط گاگا تے غور کر دے آجے راوی بیان کر دا فناشادہم الحسین فناشادہم الحسین اللہ وَلْإِسْلَامًا آئی آسی روحو ایلا آمیر المؤمنی فای یادہ او یادہ خوفی یادہ ہی حضرت حسین بن علی نے اینا نو اللہ دا واسطہ دیتا اینا کوفیانو اللہ دا واسطہ پایا اللہ دا واسطہ جے میرا رستہ چھڑ دیو میں جھاری آما مینو چلن تو نہ رکو مینو جان دیو اللہ دا واسطہ جے اسلام دا واسطہ جے مینو نہ رکو مینو امیر و مومنی یزیر کو جان دیو جنابِ حسین دی پاک زبان تو لفظ نکلینے میں کولو نہیں کہہ رہا اے تاریخ تبری اشفاق صاحب ادھر اٹھے آجائے اے تاریخ تبری ہے چوتھی جلد تاریخ تبری ہے صفحہ نمبر چھ آٹھ ہے اے ست آٹھ آ گیا اے ہن لفظ میں پڑھ رہے اے لفظ رہا سوڑیاں جے اے معلومی غیر اہلِ حدیث جڑا اہلِ حدیث تا لیبل لگا کے مسئلہ کے اہلِ حدیث لو بدنام کر رہے ہیں اے تے بھائی ایمان شنیاں کو لے سنکے تے واقعی دیان کر دین دا ہے نہ پڑھے ہاں نہ کہیں نہ میرے سم نے بیجے ناظرہ قرآن ایک صفحہ پڑھ کے بھی سنا دے ناظرہ قرآن ناظرہ تکبیر ناظرہ تکبیر اس لکے حق کے لے حدیث علماء حق کے لے حدیث حضرت مولینہ نوات سیمہ صاحب اے ہن لفظ رہا سوڑیاں جے لفظ انہ فناشدہم الہ حسین اللہ والاسلام ایسی روغو الہ امیر المؤمنین حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اینا لوگ کا کوفیاں فوجیاں اللہ دا واسطہ دیتا اسلام دا واسطہ دیتا تے واسطہ دیکھے کے اندینے مینو چھڑ دےوں مینو امیر المؤمنین ورڈ جان دےوں فاییازہ او یادہ ہو فی یادہ ہی میں او بے ہاتھ وے جا کے ہاتھ رکھ دیا گا اور بیعتنا مانا کیے بیعتنا مانا اقرار مانا تے بڑیا کر بیعتنا مانا اقرار اقرار کرنا بیعتنا مانے جدو میرے حسین نے اقرار کر لیا میں یزید کو جا ریا امیر المؤمنین کو جا ریا میں جا کے بیعت کر لے مانگا جدو اونہ نے اقرار کر لیا بیعتیں ہو گئی اور جنتی جوانہ دے سردار میرے پیغمبر دے نوازے سیدنا علی دے بیٹے سیدنا فاطمہ دے جگر گوش حضرت حسین نے بیعت جدیر دی کر لئیے اقرار کر لیا کیا میرے حسین نے زانی دی بیعت کی تھی اکنجرہ کسے جان دیا تو ایتھے کہے گیا زانی تے شرابی بہنو اپنی کرتود بھول دو کی ہے ذات یاد تے میں کہتے بھولنے نہ دیں میں تبہ تیری سیڈی زار کر دیں گے گجرانے دیں صرف میرا موت ہے اس موڑے میں تاثیر زار نہیں کر رہا اگر تُ زیادہ اس طرح پہنکھنا شروع کی تاتا بہن تے جب تیری فرم سیڈی ہی سرے آم لیا مانگا تو کی کیا میرے حسین ایٹی عظیم سخصیت انہاں زانی دی بیعت کی تھی انہاں شرابی دی بیعت کی تھی میں نے صرف اس وقت دی گھل کر بات دیا میں نہیں کر دا بات دیا باز کر آنے اس وقت دی گھل کر اس وقت دی گادرہ توجہ فرما توجہ کر جگہ جگہ تے فطور پاندھا پھر میرا دی سندھے اندر دو گھر بنا دی تینی اللہ فرمین اللہ فرمین اللہ فرمین اللہ فرمین اللہ فرمین اللہ فرمین اللہ اکلا تا سکتی ہے نا کتا سچی ہے نکلا اخلاس دی ہے نکلا کے لفتیں پر نا لفت کینے یسی روحو ایلا امیر المؤمنین امام خسین رضی اللہ تعالیٰن ہو یزید نا امیر المؤمنین کہا رہے ہیں امیر المؤمنین دا منہ کی دا مؤمن امیر تک یزید کننا دا امیر سی مؤمن نہیں سا نا عبداللہ بر عمر کعو سر بولو حضرت تعیوب ساری کعو سر بولو حضرت تعالیٰ بر بیعت کعو سر اسے ابھی نہیں سا نا مؤمن نہیں سا نا تا بھی مؤمن نہیں سا نا جنابِ حسین تو پہ ہاں زمنہ نے گلہ ہی ارز کر دے ایک عروایت بڑی مشہور ہے سنیں آجے ایک عروایت بڑی معروف ہے کہ حضرت حسین نے تین شرطہ پیس کی تھی یا منو یزید کو جان دے یا منو محازان کو جان دے دشمنہ لڑا یا منو مدینہ واپن جان دے اے عروایت کسے صحیح تو ثابت نہیں اے شرطہ کسے صحیح رویت تو ثابت نہیں ایک کوئی شرط امیر المومنین کا جان دے جدا صحیح رویت امیر المومنین اللہ پردیاں تیری زبان پھٹ دیا پر کیوں نہیں پڑ دا حضرت حسین دی زبان کو نکلے تیری زبان ہونا تو حجیت نہیں نکل سکتے الا امیر المومنین فیازہ او یادہو فی یادہی چگڑا تے موک گیا ہاں ہون میں دس ساتھ چگڑا کادا سی اگر دس سیاں سی لیکن دھوران لگا چگڑا حضرت حسین بن علی رضی اللہ چگڑا کادا سی چگڑا اے ڈی سی کے یزید جنہیں سانیے شرابیے پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان پوری دنیا دے ملانکتے ساکر کٹھے ہو جان سہی سنگ دے نا ایک کرو ایک کرو آپ پیس کر دیں 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 حضرت حسین نے کیا ہوئے میں اے ڈی بیعت اس واسطے نہیں کر دا یزید زانیے شرابیے بے نمازے فلائیں فلائیں نا رہے تکبیر شرف ایک کرو آپ پیس کر دیں ایک کرو نہیں کو پیس کر سکے گا نہیں کو پیس کر سکے گا نہیں پیس کر سکے گا میں اعلان کر کے کہنا جنابِ حسین ابنِ علیدہ اختلاف کی سی لڑائی کادیسی کفر اسلام بھی نہیں لڑائی کادیسی ہائے لوگو جرم کی دا مل کی نا دے موتے دیتا گیا جڑے پرلے درجے دے بائی مان تو بھی ظالم ہے اونا دا جناب کوئی نہیں لے ریا شامیہ دے موتے مل دیتا گیا جرم اونا دا توجہ فرما دے جایا جے حضرتِ حسین دا اختلاف کی سی انا دا اختلاف صرف اسی کہ یزید نو ولیہ دنیسی بننا چاہی دا امیرِ معاویہ نو ولیہ دنیسی بنانا چاہی دا چاہی دا ایسی کے خلافت دا ماولا شورا دے سپرد کر دیتا جاندہ مجرسِ شورا جنو چاہ دیو انو خلیفہ بنا دیو دیئے آسی چگڑا کوفے کیوں چلے کہ کوفی کے اندھے نے توڑی بیعت کر لی نہیں ہے چلو میں اونا دی بیعت کرانگا لوگانونا درست دھیانگا دستانگا کہ خلیفہ جرہنا شورا دی مشاورت دے نال بڑھنا چاہی دے اے جذباس ہے حضرت حسین رضی اللہ جدو نہ دیکھے آ کہ جنہ منو صدی ہے جنہ منو بھلایا ہے جدو انہیں دی حالتے ہی ہو گئی ہے تے بہتر ہے میں سُڑا کر لی نہ جو امیر میرے پرانے امیر معاویہ نہ سُڑا کر لی سُڑا باستہ تیار ہو گئے اور سُڑا دے اندر خیر ہے سُڑ ہو خیر حضرت حسین بن علی رضی اللہ کو تعلن کو اے تھے تے لوکی کے میں نے حضرت حسین نے دین نوں زندہ کر لے آئے کربلا دے اندر شہاد پاکے تھے دین نوں زندہ کر لے آئے میرے دوستہ تے ویرہ چگڑا تے خلافت دی مشاورت دہ شورا بچ لے آمدہ سیے چگڑا تے انہ سیدھو نہ بے کے آ کہ کوفی بھئی ماں نکلے نے حضرت حسین نے اے نا تو رخ مور لیا ہے تے شام دے والے آپ نہ رو کر لیا اور دوٹر پہندے نے پڑھاؤ ڈی ڈالے پڑھاؤ ڈالندہ سکر نہیں وہ تھے نہیں کہ تن دن ڈیرے لالے نہیں جا رہے نے جاندیاں دارا رکے ہے کوئنا کہا بھنی جان دے ہو میرا چلنا ایسی روحو اے لا امیر المومنین میرا چلنا امیر المومنین بھل نہ رکو بھنی جان دے ہو جا رہے نے اور اے لا کوفیہ نے کہا دیتا فوجیہ نے کہا دیتا نہیں لا الہ الا حکم ابن زیادل اسے تو نو یزیر کو نہیں جان دے رہا اور دیڑا لوکہ نے آم شور کی تائے یزیر کے ناسی میری بیعت کرو تے حسین کے اندیسہ نہ کرو حسین نے بیعتیں کر لئی ہے اقرار ہو گیا تے بیعت ہو گئی جو تو ٹرپے ہو در ٹرپے جارے نہیں بیعت کرنا ہوا بیعتیں ہو گئی چگڑاتے موگیے ہون اگلی گھجڑی کیے ابنے سے آتے کوفی چندے نے کہنا نو کوفے لے آکے قتل کر دیتا جائے حضرتِ حسین فرماندے نے ایک ہم میں نہیں کرنا اگر ہو دیکھو اے نا تو خطرہ اہدر نہیں جارے یہ یزیر تو خطرہ ہوں دا تو اہدر جانتے کیوں لڑنا قبول کر لیے شہادت قبول کر لیے لیکن اے نا بے جانا قبول نہیں کی تا اگر یہ زیر تو خطرہ تم دیتے ہو در جانتے کیوں خطرات نہیں سن چل پہ حضرتِ حسین نو روک نتا گئے آئے حضرتِ حسین رضی اللہ کو تعالیٰ رکھو جتو انہی بات کر دینے حربیر یسین ناشلی رحمت اللہ لیکھڑے کو جان دینے اینا چرنیلانو کہن دینے چرنیلو اللہ تو ڈرو اگر اے گل دیلم تے ترک ترک اور دیلم اے تو دے کفار نال اینا دینا وے جنگ دی تیاری سی کہن لگے اگر اوٹھوں دے کافر دی اے گلک کہن کہ سانو اپنے خلیفے کو جان دیو جا کے بیعت کر لینے ہیں تھے اے تے مطالبہ اونا دا بھی مننا چاہی دا ہے اے تے نبی دا نواس ہے وہ تو انہی شرم نہیں ہوں دی او دی گل دی مننا ڈھے اوکے دنیلہ اللہ علا حکم ابن سیاد اسا تے ابن سیاد کو کھڑنا ہے کوفے کھڑنا ہے اور بات تے توجہ فرمان دے جایا جے اوٹھے کو ٹی وی نہیں ویرلس ری کے منٹ مردیاں خبرہ شام تک پہنچے یہاں دے ایسی ایسی کو صورت نہیں ہے اوٹھے تھے تھوڑے جے ٹیم دی گا لے آنے فانرمام لے خوئے نے حضرت خوشین بن علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو جی دو انہی با حضرت خور بن یزید نے انہی بات کہہ دیتی ہے حضرت خور نے ویکھی آئین امام دے اپنی سواری تے بیٹھے حضرت خوشین بن لسکر ورٹر پہ آئے حسینی لسکر نے ویکھی آئی تقریبا ساو تدا دے حسینی لسکر دی صحیح سند دینا ساو تقریبا ایک دو 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 دا کٹا اسا کہ ایسے نہ ہو دے لفظ ہم دے تقریبا ساو تدا دے حسینی لسکر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ خودی جدو یزید اور پھر یزید نخشلی نے ویکھی آئے ماندے نہیں اے حسینی لسکر دے والے آیا حسینی لسکر میں فکر پہ گی سا لڑوں واسطے آیا ہے حسینی لسکر نے اے دے تاکب کر لگ اے دے سامنیان لگے نے انہوں بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ حسینی لسکر میرے تو خائف ہو گے نے انہیں جلدی نہ پڑی ٹال دی سیڑ بدل دی تھی جو دو رواز تھی پتہ چل گیا اے ساڑے نہ لڑوں واسطے نہیں آ رہے آ بلکہ ساڑا ساتھی بنم دے واسطے آ رہے آئے آخر کر اے در حسینی لسکر دے والے آئے اے دروہ کے کوفیاں نہ لڑے آ دو بندیاں نو قتل کر دے پھر سہادت نجان نوش کر جنگ آئے حضرت حسینی لسکر دے والے دوسری مرتبہ پھیرا کے ہو کیا دیتی ہے میں تو انہوں اللہ دا ماستہ دے نا میرا را چھڑ دیو میں نو جھان دیو اے نا نے کہا دیتا نہیں حضرت حسین اے نگل کہنے واپس پلٹے ثابت پہلا تیر بنو تمیم قبیل دا کوفی عمر اتہوی عمر اتہوی انہیں ماریا ثابت پہلا تیر انہیں ماریا جناتیر حضرت حسین بیر علی رضی اللہ تعالیٰن کو اے نا دے دعا کمدیاں دے درمیان جبے دینا لٹک جاند آئے حضرت حسین اس تھی تو زخمی ہوں تو تے بجاندینے لیکن جبے دے والے لٹکے آئے حضرت حسین بڑی بے پروائی دینا جارے نے اپنے کاف لے دے والے جارے نے اے در عمر بن ساتھ جیڑا جیڑا اے نا دا چیف آف آرمی سٹا فے اے دریا نید دے اندر نا دے پیا ایک بندہ کوفے چوں آیا تے اے دے کانوے چاکے گھر کہنے تے نوں کو خبر ملی یا کہنے نہیں ملی کہنے میں خبر تازہ لے کے آیا ابنے سیاد نے فلانے بندے نوں تیرے وال کا لے آئے انہیں کہہ جے عمر بن ساتھ حسینی لشکر تے خملہ کرے تے ٹھیک ہے اگر نہیں کر داتے عمر بن ساتھ نوں قتل کر کے تو چیف بن جا انہیں سوچیا ابنے سیاد تے بڑا بدماش بندے سالم صفحاک آدمی ہے جلدی نہ چھان ماری نہر جو باہر نکلیا آٹھو دے دیں نفوجیاں نوں جلدی کرو حضرتِ حسین بن علی رضی اللہ ہوتا آلان ہوتے کافلے تے چانک عملہ کر دیتا جاندہ ہون کوئی خبر نہیں کہ پہلا کردہ سہی دویا تے بعد میں کردہ ہویا میدانے کوڑے دوڑے نے مٹی اڈیے غبار اڈے نے کوئی کسے نوں خبر نہیں کہ پہلا کیڑا شہی دویا دجا کیڑا ہویا ہے اے تے کئی زاکرہ نہیں مسہ پڑنوالے فلانا شہی دویا حضرت حسین نے اوہ دے لاشے نوں لیا کے خیمے کو رکھے آ فلانے نوں رکھے آ فلانے نوں رکھے آ فلانے رکھے آ فلانا شہی دویا تے خون دلنا پر یہ سوانا والے شوٹی سارا میدان سرخ ہوگئے گپا بے مار دینے سئی باتے ہوئے اوہ سویلے میدان دے اندر اے نا غبار اٹھتائے اے نیمیٹی اڑ دیئے کوئی پتا نہیں چلے آخر جدو گھبار تھا لے آیا پتا چلے آ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰن کو اے نا دے پورے خان ودن و عورتہ تو علاوہ شہید کر دیتا جنبائے حضرت علی حضرت علی بن حسین جنہ دا لکب حضرت سین و آب دین میں اے بیمار نے بھائی دینے اے نا دوں تو علاوہ دو بچے نکلے ایک دا نام آون ایک دا نام محمد عبداللہ بن جعفر دے بچے نے اے تو نکلے نے ایک بنو تاں کبیلے دے بندے دے کر دے وے چلے جھان دے نے اے وی کوفی ہے دے نوں جا کے کہندے نے چکچا جی حضرت حسین نیلس کر دے وی جو دو بچے بچ کے آئے حضرت حسین نیلس کر نوں سارے کوفیاں نے شہید کر دی دے اسی دو بچے کتے نکل کے آگئے ہیں توڑے تو پناہ مانگنے ہیں اے ایڈا سالم تے صفاق آدمی ہے تلوار لیندے اے نا محشوم بچیاں دی گردن اتار دے اے نا دے سر ایس طرح تھاروے رکھ دے ابنے سیاد دے سننے لے جند آئے دیکھو جی آئے بچے میرے کارائے نے میں اے نا دا سر لے کے آیا میں نوں ہی نام کے نام دیتا جائے ابنے سیاد بڑے گشے دے چا گیا کہیں دے سالمہ تو ایک ایڑی بہادری کی دیا سالمہ ایک ایڑی بہادری کی دیا آخر حکم دیندے ابنے مقام نو چلا دیتا جائے لیکر بنو تے قبیلہ آرے آگیا ہے ہوں جیڑی بانتشنا چاننا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے سر مبارک نو تار تو جدہ کر کے ابنے سیاد دے سننے لے آندہ ابنے سیاد دے تھمدر سوٹی ہے ایس طرح ناکو تے لندہ ہے کہیں دے اللہ دی قسم میں آجتا کے ڈاہو شین کوئی ویکھے آئی نہیں جنابِ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہودہ سر مبارک ایک ایڑی بہاد پہ اس کی تیجان دیئے کہ ابنے زیاد دے سم نے سر لے آندہ گیا ابنے زیاد نے دندہ تے سوٹی ماری حضرت انسنے کولو ڈکیا ایرویہ سہی نہیں حضرت حسین دے سر دا شام میں جانا کسے سیسند تو ثابتی نہیں اللفظ میں نے گھوڑ کرو میں کی کہہ رہاں حضرت حسین دے سر مبارک دا شہادت تو بعد شام دے اندر یزید کو جانا کسے سیسند تو ثابتی نہیں اور اگلی بادرہ توجہ کریا جے حضرت سینو اب دین آپ بیان کر دینے آپ فرما دینے جدو گھو بار تھلے اترے آئے تے سانو سارے آنو میں بچہ بے مہارا میں نو تے ساڑیاں اور تا نو کوفے لے جایا جاند آئے اور کوفے تو بار ایک مکام دے اندر ٹھڑایا جاند آئے ہو تے سانو کھانا لے بات دتا گیا تھوڑی در گزر دیئے چونکہ بیمارا میں ساؤں گیا تھوڑی دیر تو بعد میں نو کوڑے آن دی آواز آن دیئے میں جلدی نہ ڈر کے اٹھے آ تے ایک مر آواز دین والے نے آواز دیتیئے آلے بیدیو بی بیو پردہ کر لگو تو انہو شام وے پوچھان دا آٹرس انہو آ گیا سواریاں تے سوار کیتا شام پوچھا دیتا گیا یزید نو خبر ملی یزید وے اندیاں سار رون لگ بیا ابن سیاد دے بارے انہیں سخت کلمات کہے عزید دوستو اے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہو دی شہادت ہن جنہی اگلی بات لگنا ارز کروں اختصار دینا اختصار دینا بات کر لگا روضہ کافی دی دوسری جلد دے اندر موجود ہے او تھے لکھیا کہ حضرت جعفر صادق بیان کر دینا نبی پاک نے فرمایا اے پیار علی جیہ کا فرمایا اپنی اولاد نو اپنیاں شیعہ تو بچائیں کیونکہ نو قتل کر دین گے اے شیعہ کتاب شیعہ کتاب اختصار دیتا برسی دی دوسری جلد جتے حضرت سکینہ دا تے زین رابی دین دہت جا نقل ہوئے آئے او تھے لکھے آئے حضرت زین رابی دین کوفیانو کے اندینے کوفیو تسیہ روندیو پہ پیڑ دیو پہ تسیہ تے میرے اببینو شہید کرنوالے کل قیام مد دے دن جدو میرے نانے دی عدالت پہ جاؤگے میرے نانے دے سمدھے جاؤگے جدو میرے نانا جی کہنگے تُو رو جو تسا میری اولاد رو قتل کیتا تے کی مو بخاؤگے حضرت زین رابی دین دے بیان مجھنے دیا مدوے چوندے ہیں شہر بن حوشب حسن اور حدیث ناوی بیان کر دے نے میں ام سلمان دے کر دے کولاں چیخ دی آواز آئی میں دھوڑے آو پتا چلا ام سلمان ام المؤمنین ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہا رویاں نے امہ جی کی گا لے رو دیاں رو دیاں فرما دیاں نے وے بچے آتے نو پتا نہیں لگا اونا کوفیاں دیاں کبرانو اللہ اونا دیاں کرانو دی اونا دیاں کبرانو اللہ آگ دے نال پردے دے اونا نبی دے نوازے نو شہیر کر دیتا ہے مجھنے دے آمد دی اندر ام سلمان فرما دیاں نے حسین دے قاتل کونے کوفے والے نے پھر فرما دیاں نے اراکیاں تے اللہ دی لانت ہو دے اونا نے نبی دے بیٹے نو شہیر کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انا تو سہی بخاری وے چند ہے ایک کوفی نے مسئلہ پوچھے آ حضرت جی احرام دی حالت دے اندر جے کو بندہ مچھر مارے تھے کی کفار ہے فرما دے نے یہ تھے تھے نو مچھر دے کفار ہے دی پئیے وہ تھے دوزہ نبی دے نوازے نو شہیر کر دیتا ہے عبداللہ بن عمر فرما دے نے کے کوشی حضرت حسین Fujimで قاتل نے عمیظہ وسلمہ فرما دیا کف geschafft خوش عمیق ہنگہ終 diret حسین�타ی عمیسوں جان Legend familiar دین خوش عمیق کی حost galvanہ سکینا بنت حسینlaws کے ہموں نے کوشی حضرت حسین Rend قاتل نے ابداللہ بن رزو بیر کے اندرے قفہ 않았ا ہے امام حسن نے بھی خطرہ دار کی تازیہ لہنو اٹھے قتر کر دیتا جائے گا حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس یہ بھی کہنے دینے کوفی قاتل نے اونا سیابیاں نے اونا تابیاں نے اور اونا اس وقت دے سالے لوگ سارے اندھا فتح ہے کہ حسین ابن علی دے قاتل کوفے والے نے لے کر انپڑا تے جاہل مولوی آتے اس سارے انوں کٹ کے گا دی تاک اللہ یزید قاتل پرلے درجے دا جاہل اہلِ حدیثو میں دو بندے دے بارے توانو کیا سی صادق کو آٹی صاحف اللہ فاروقی دے بارے اے بندے مخلص نہیں کسے ملے مرتب ہوئے نہیں کہ نہیں اے دے بارے کی دسریں ان قریب خبر سنو گے اے توانے اندر صرف ایک سادس نے تاہت لڑائی پوان دے پوارے جگہ جگہ دے صرف آباد یا مرتے ہو نصیبو بلا لو وہ دیواز ہو رہے تو بہتر رہے گی دنیا بھی بہت ہی کٹھی ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت علماء اٹھ جائیں گے علم اٹھ جائے گا علماء فوت ہو جائیں گے جاہل باقی رہنگے خود گمراہ ہوں گے فتوے غلط دیکھے لو کر گمراہ کرنگے میں کہی نائنو آنکھوں میرے سامنے بے کہ قرآن میں کھوڑ کے گے رکھنا ایک صفحہ نازرے دا پڑے پڑے تو نازر ترجمہ کرے میں حدیث دی کتاب نہیں رکھ دا تفصیلہ نہیں رکھ دا اور قرآن پانتا ایک صفحہ ایک پڑھ کے تو سنائے توجہ فرمائے جائے توجہ ارض کر دیتا ہے کہ سارے صحابہ کسے ایک صحابیدہ فتوہ دے کسے کہ تابیدہ بیان سالے تابیسی کا تابیدہ بیان پیس کر کسے ایک صحابیدہ بیان پیس کر نبی دیاں بیویاں چو مومنہ دیاں ماماں چو کسے دا بیان پیس کر جنہ نے کہا دیتا ہوئے یزید قاتل اہا جی مجھے پڑھا ہاں اندار مسجد ویچ قتل ہوئے مشرف تے ہاں پائے کیونکہ اکومت ہو دیئے تے حضرت تلی دیئے اکومت سیتہ در تو عثمان دے قاتل نہیں پڑے گے ظالمان ان کیا کھیلا گا لے وے جڑے کم حجوم وے چھوڑ اندار پتہ چھتینا نگدان نہیں گل اینی ہے جنہیں حضرت عثمان بن نفحان باغی آئے چوکھی زیادہ تداد وے چاکے کیرا پاکے شہید کیتا حضرت اہشہ ہوں مطالبہ کرنے گئی ہیں یہ بھی کوئی دلیلے احتجاج ضرور بند ہے احتجاج بند ہے یہ میں کہی نام احتجاج بند ہے حضرت اہشہ نے احتجاج کیتا اس وقت احتجاج کر دے ہاں کسی اگر نہیں کیتا سانو نہیں ملوم کیا لہا سن لیکن ایک اپنی اٹھکل پچول آگے میں اینے سے آبا دیا تو انہوں دلیلہ دیتی ہیں جنہ سارے ہیں کیا کوفی ہیں کوفی قاتل نے کوفیاں مارے ہیں کوفیاں ظلم کیتا ہے تے کوفیاں بھی بلائے سدہ شانیوں کے اٹیک میں پھر ارز کر رہا ہوں میں یزید دیکھتے دفاع وستے نہیں آیا اگنا با چونی آنے میں جنہی آج گل کر رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ دی شہادت دے اندر صحیح سند دینار یزید بن معاویہ دا کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا اعلانیہ طورتے سیابا طابعین نے اور مومنہ دی ماں نے کوفیاں دا نام لیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دے نواثے دے قاتل نے جے کوئی پھر بھی گلک کرے کہ تو اڈا کی خیال ہے کی کب ہوگے یزید دے بارچ تے مولانا اندرزار صاحب دا بھی فٹورہ ہے اوہی بڑی اچھی گلک ہے گے انہیں یزید دے بارچ احکام شریعت صفحہ نمبر ایک سو بونج ہے مولانا اندرزار صاحب دیکھو سوال ہویا سوال ہویا یزید پلید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء علیہ السنت اس مسئلہ میں کیا ضرور فرمان اللہ ورسول یزید بخشا جائے گا یا نہیں الجواب یزید پلید کے بارے میں آئمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اقابر اسے کافر جانتے ہیں اے مولانا اندرزارہ قول ہے تو ہرگز بخش نہ ہوگی حالانکہ امام صاحب نے کہتے کافر نہیں کیا امام احمد نے اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے جتنا بھی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر یہاں بھی سکوت کریں گے سیتھے بھی چپرہ امام ابو نیفہ کہیں دے نے نہ میں کافر کہیں نہ نہ مسلمان تے ساڑھے علماء سرف داوی اے ہوئی موقف رہا ہے لا نوحبو ولا نصبو نہ سیو تلانتا پانے نہ انوگاڑیاں کارنے نہ ادھنا محبت کرنے کام مز کام اے موقف جڑا ہے اس بندے دا موقف اہلِ حدیث دا موقف نہیں اگر جو اور ہی کوئی اکا دکا اگر کوئی خطیبی ہو جا بیان کر رہے ہیں ہو جا موقف انہ دا ذاتی ساڑھا جماعتی سرف سالحین دا موقف نہیں ساڑھا زیادہ تو زیادہ موقف اے وے لا نوحبو ولا نصبو نہ انوگاڑیاں کارنے نہ اسیو تلانتا پانے نہ اسیو تلانتا پانے جی ہونڈ سوالات کرو حضرت صاحب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت تیشہ رضی اللہ بغیر پردہ کیے جاتی تھی آپ کی قبر مبارک پر اور جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو حضرت تیشہ پردہ میں جاتی تھی اس کا حوالہ قرآن یا حدیث سے بتائیں حضرت صاحب اس بات کا جواب لازمی دینا لازمی لازمی دی لازمی انشاءاللہ مشکات میں چھے رویہ تو اندھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جدو دفن ہوئے تو حضرت تیشہ پردہ کر کے حجرے وے جان دیا اچھا ہے دسو جڑا پردہ کر دی کپڑا کے ڈاں کو موٹا سی بس ستر موٹا ہوئے گا دو ستر موٹا ہوئے گا یہ نہیں ہے نا اچھا یہاں گو تا کھیسی ہوئے گا چار ستر موٹا ہوئے گا اور کی انہیں موٹا ہوئے گا تے جڑی کبر دے اچھا مٹی پہئی ہے کوئی نکموٹی سی کوئی باتی سمجھ آئی نہیں ہے جے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی وچو ویندے سان تے حضرت عمر رضی اللہ نو جے ویندے سان جے ویندے سان تے ویکھنا اینے کو پر کپڑے نے ٹاک لیا کہ عمر نا ویکھے تے اینی مٹی نہیں ٹکیا میرے خانجری سمجھ نہیں آئی میت مبارک تھلے پہی ہے نا حضرت عمر دی اٹھے مٹی پہی ہے نا اے ایک سوتر موٹا کپڑا حضرت عیشہ نے لے لے عمر ویکھے نا عمر ویکھے نا تے اینی موٹی مٹی نے نہیں ٹکیا مٹی اٹھے پہی ہوں نہیں دیکھ پڑے کپڑے دکی لوڑ ہونے دا جواب کیے بڑا اچھا جواب ہے قرآن پاک نے پردے دا حکم بیان فرمایا عدد لفظہ نے اللہ ما زہارہ منہا کہ پردہ کرو مگر جو مجبورن زہار ہو جائے او کی ہاتھ پیر اے عورت دا ہے پردہ ہے کیونکہ ساری عورت اے دا کچھ زینت خلقی ہے کچھ غیر خلقی ہے خلقی ہے لیکن اے اللہ ما زہارہ منہا اے نے اتھے پردہ اے پیچھے پردہ کرے گی توڑ بازو تے چہرے تے جسم تے پردہ کرے گی اللہ ما زہارہ منہا اے مجبورن زہار کرنا پہندہ کس نے چیل پر نماز تے پھڑا نماز تے اے مجبوری زہار ہے ہونے قرآن کہندہ ہے اے زینتی ہے لیکن اللہ ما زہارہ ہونے کئی بی بیاں اتھے دستانیں چار لیں دیاں نے اے اونا دا تقوی ہے ہون تُس ہی کہو گئے نہیں او بی بی فرانی دستانیں چار لیں لہذا ساری انچارنا چاہیے نہیں تقوی دا مطلب ہے اندہ ہے ایک اندہ ہے حکم فرضیت تک ایک اس تو اگے زیادہ ہوتے عمل کرنا بڑھ چڑھ کے اندھے تقوی ہونے اے پردے دا باقی حکم سی اگر کسے نے دستانیں پالے نے ہاتھ ٹک لے نے بی بی نے وہ دا تقوی ہے یہ دا مطلب ہے نہیں ہونے سارے دے فرض ہو گئے ہیں حضرت ایشہ صدیقہ دا ایک تقوی ایک تقوی دیتا انہا اپنے دل دا تقوی ظاہر کیتا ہے انہا یہ تنیا کیا کہ عمر بن اکھنڈے ہے پوری دنیا دے مولوین اللہ فضوحان کے عمر بن ویندہ امار تاہاں پردہ کیتا ہے وہ تا تقوی ظاہر کی تقوی دی بنیاد تے انہاں نے پردہ کر لیا مشکات وچے نہیں نہیں رواہت ہے ماندہ کولتے ہیں جی ہے مشکات وچے ماندہ کولتے ہیں امام بخاری راہ مولا بیکھنا تا سی انہا دا کلمی نسخ ہے کیا انہا دا کلمی نسخ ہے چاہے جی ہے بادہ نسخ ہے انہوں نا مجھتے جمیں جمیں انہاں ایک غاطب ہے تو سی اٹھوڑا ہی تھوڑا چک دا غاطب ہے لکھ دے علیہ السلام لکھ دے امام بخاری دا کولتے نہیں بیکھنا تا ساہے بے جڑا امام بخاری راہ مولا دے تھاندہ نسخ ہے موجود عرب دے اندر تو اسی چیک کرنا وہی ایک میٹک تو اسی چیک کرنا ہوئے نا جنہا نسخ ہے نا اوہ سامنے رکھ لو جڑا ہونا عرب تو چھپکے آ رہا ہے رکھ لو کئی الفاظ دا انداز رسم الخدہ فرق کے کئی الفاظ دا فرقا جلد ہے لفظ او ہی نہیں لیکن کسے لئے ایسا اندر رسم الخدی ورہا تھوڑا بدہ وادہ کٹا اشیخ محترم میرا پہلا سوال یہ ہے بھئی اہا رکھا او ہی آیا ہے کوئی ساتھی ہے نہ کوئی ایک رکھا عظم ہو گیا ہے جڑا میرے شیخ مولا محمد عبداللہ انسان صاحب حافظہ اللہ نے پیش کی تا گیا پہلا سوال یہ ہے کیا شیعہ مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم ان سے قربانی کی کھالیں لینے جائد ہیں ان کے ساتھ رشتے داری جائد ہے اس کے آگے ہم لوگ بریلوی کو مشرق تو کہتے ہیں اور کیا مشرقوں سے چندہ لے کر جماعت چلانا جائز ہے اگر نہیں جائز تو اپنی قوم کو عقل دو چلو جی پہلا سوال تھے آ گیا مسلمان 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 پانچ بریادہ نے اسلام دیا کلمہ توحید و رسالت نمبر دو نماز نمبر تین زکاروزہ زکار حاج اپنج بریادہ نے صحابہ اکرام دا فتح ہے اللہ دے رسول دا فتح ہے کہ انہ پنجہ بریادہ تے ایمان رکھن والا یقین رکھن والا بندہ مسلمان ہیں اگر انا پنجہ چو کسے ایک دعوی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں حضرت ابو مکر رضی اللہ دے زمان نے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا ایسا زکاعت نہیں دینی نمازہ پڑھاں گے حاج بھی کرانگے رجو بھی رکھاں گے زکاعت نہیں دینی حضرت عمر نے سیابانو نال لے کے انہوں نے خلاف جہاد کیتا کئیانو قطر کیتا کہ تسی مسلمان نہیں رہے مرتب دو گئے ہو وہ جیڑا بندہ زکاعت دا اسلامی بڑیات دا انکار کرے مسلمان ہیں تو شیعہ حضرات دے بارے فیصلہ پی کر لو فیصلہ پی کر لو اس بڑیادی رکھن دا انکار ہے اور بڑیادی طور تے اے نہیں کہ عملی انکار ہے عقیدہ کر انکار ایمانی انکار ہے نمبر دو قرآن پھار اے جیرے دوست بزرگر سجیخ بے بیٹھے نے انہوں نے میر بانی بڑے عدب و احترامنا عرض کرنے ہیں کیونکہ اپنی اپنی جاگہ تے تشریف رکھو مولانا صاحب نے اپنے خطاب ختم کر دیتا ہے اور اسے تو آڈیس والا جوابان دے وہاں سے انہوں نے قیم دیتا ہے تے سارے دوست بزرگر عدب نار احترامنا بیٹھو کھڑے ہوں دی کوئی ضرورت نہیں بھیجو سارے دوست بزرگر عدب احترامنا اعلان کرنے ہیں بھیجو بھیجو رامنا گال سمجھو گی اور سمجھاؤ بھی بڑی اچھی بات دوسری بات قرآن پاک تے ایمان رکھنا فرض ہے دیکھو ایک اندہ ہے عملی کمزوری عملی کمزوری او گلد اکھری ہے او گناہ نیکی لگا لائے گی ایک اندہ ہے ایمان کہ قرآن منزل من اللہ آسمان تو اتری کتاب اللہ دی کلام اے ایمان میں نہیں کہنے دا شیعہ حضرات دی سولے کافی پڑھ کے ویکھ لو کیا ہوتے موجود نہیں کہ اے دا موجودہ قرآن منزل من اللہ نہیں سیا باہدہ جوڑے میں ہوتا مفہوم بیان کر رہے ہوں ان جن حضرات دا اے ایمان ہے کہ اے قرآن موجودہ دا مسلمانہ دے اتھانچے اے قرآن منزل من اللہ نہیں جنہوں اے ایمان ہے ایسا ایمان ہے فیصلہ تو اڑے تھے کہ مسلمان ہے کے نہیں ہن رہا مسئلہ اگلا اے نا تو قربانی دیاں کھلان رہنیاں جاہز نے اے نا تو چندے لانے جاہز نے اہو او جاہز نے ابو جار کون سی کافر مشرق سی کے نہیں اے دے جنہیں میں مندن آرے وہ سارے کافر مشرق سی کے نہیں تے جو دو انا بیت اللہ بنایا ہے کہہ لگا اللہ حال کمائی لے آؤ تے بیت اللہ بنایا ہے بنایا ہے کے نہیں اللہ نے گلاکھی اپنے نبی مجڑا انہوں نے بنایا تا دیکھے ان کے مشرقہ بنایا ہے نبی پاکوں سے بنایا ہے چلا دی بات کر دے رہنے کے نہیں چندہ لیلو ہی نہ کرو ان کے ساتھ رشتے داری وہ ٹھیک نہیں اس کے آگے ہم بریلوی لوگوں کو مشرق تو کہتے ہیں اور کیا مشرقوں سے چندہ لے کر جماعت چلانا جائے دا گلتے پھر اتھے ہی آگئی حضرت نو علیہ السلام دی بیوی کون سی پکی مشرقہ تے روڑیاں پکان دی سی نو علیہ السلام کھان دے سکے نہیں پکاؤ سارے پر اونٹھے کیا حضرت امام حسین کوفے اپنی سیاست اور سیڈ کرسی کے لیے گئے تھے جو کہ آپ وضاحت فرما دیں میں نے وضاحت کر دیتی ہے سیڈ کرسی باستے نہیں اونا دیکھ جذبات سن کہ کوفیہ نے میں انا وعدہ کی تایسے اتھے بیعت کریں گے اگر وہ بیعت کر لیں میں لوگاں درست دینے ہیں دست میں عملی طورتے کہ خلیفہ اوی اندہ جنہی شورا چنے لہذا شورا چنے کہ میں نظام نو زندہ کرنا چننا صاحب کا نظام نو لیکن کوفیہ جو تو دھگا دے دیتا حضرت حسین رضی اللہ نے ویکھیا پھر اینہ دے سیڈے تھے میں لڑنا سیتے اتھے دھگا دے گئے نہیں اونا نے پھر یزیدنا شورا دے واسطے ٹرپے کیا یزید کی حمیت کرنا جائد ہے حضرت حسین کو پوچھ لو جائد ہے کہ نہیں ہونا کیا سی منی جان دے میں بیعت کر لئی ہے امیر اور مومنین کہنے رہے سامن تجھے اونا آکھیا سی کہ میں جا کے بیعت کر لئی نہ تھے ہم اہتے کے نہیں بلو ہم اہتے کے نہیں ہن جڑا یزید دے خلاف بولے حضرت حسین دا منکر ہے حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین نے کی کیا سی منو نہ رکو این یسیرو ہو جان دےو الہ امیر المومنین امیر المومنین دے والے فیاضہ او یادہ ہو فی یابہی او اپنا ہاتھ حضرت حسین اپنا ہاتھو دے اتھوے رکھ دیں گے تجھے انا بیعت کرے او میں اہت کر دے کے نہیں تھے حضرت حسین نے بیعت اپنا ہمیں اہت کیتی ہے ہم پتہ لگا جڑا یزید دی ہمیں اہت کرے اوہ حسین جڑا یزید دی مخالفت کرے اوہ حسین دا دشمن اوہ کوفی ہے جو لوگ یزید کے امیر المومنین کرتے ہیں کیا وہ امام حسین سے مخالفت نہیں کرتے کیا یزید کو اللہ کے نبی جنہیں جنت کی بشارت دی تھی میں دست میں دست دیتا ہے اے لفظ میں دست دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ نے یزید دی ہم اہت کیتی ہے کوفیہ مخالفت کیتی ہے کیا امام حسین اکبر تھے یا پھر یزید اکبر تھے دومیہ اکھتے سن نبی پاک نے فر قرآن پاک نہیں کہ وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَكْتَتَلُو فَأَسْلِهُ بَيْنَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ جیدو مسلمانہ دیا دو جماعتہ دی لڑائی ہو جائے کہنا دعوان میں سُڑا کرا دیو تے چلو جی دو جماعتہ بڑھ گئی ہیں او جماعت کوفیہ دبئی مان ہو گئے چلو جی ازت دو سین وکر اونا سُڑا کر لئی او دن پروپے سُڑا ہو گئی جنمتی مشارت اے سوالے نہ لیے جیدہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں منو وکھیا جنہیں منو وکھیا او تے جہنم دیا گھران جنہیں منو وکھن والیا نو امان دی آلت وے وکھیا او تے جہنم دیا گھران تیسے آبانے وکھیا نبی پاک نو تیسے آبانو وکھیا تابعین امان دی آلت اندر یزید بارے کوئی بندہ ثابت کرے کہ او امان تو پھر گیا سی او نے کرمیدہ انکار کیتا سی بندہ ثابت کرے تے جنہوں ثابت ہے وہ کہ او امان والا سی مسلمان سی کلمہ گھو سی سیابیدہ پتر سی سیابرہ ملاقاتہ کی تیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ نے وسیعت کی تیسی میرا جنازہ یزید پڑھائے حضرت ابو عیوب انساری سیابی نے وسیعت کی تیسی میرا جنازہ یزید پڑھائے تے جنہوں پیڑا سی زانی شرابی وغیرہ وغیرہ سی سیابی رہا وہ اپنا جنازہ زان نہیں دے پڑھوانا دے ہاں جی میں خموش ہیں اتنے میں خموش ہیں وقت آیا پھر انشاءاللہ عرض کرانگا کیا امام اس اچھائیت ہو گیا بس انہوں چھوڑ سے میں ہم یہاں خبر کنی ایک سوال جلا انہاں چگڑا پہ گیا اور بھائی کو ساتھی کہہ دا سوال پھنجینا دو سامدرگا نے کوئی سوال کرنا ہے کوئی مسئلہ پچھڑا ہے یا مہوری صاحب نے مسئلہ گلت کیتا ہے کوئی انہوں موارتہ لگے تے عدونار احترامنار بیٹھ کے سمجھو سمجھاؤ مہوری صاحب گجرہ تشریف لے جانا تے باہر بیچے اے ابھی مہوری صاحب آئیسی حال دیسان دیو ابھی گلت بیان کر گیا ابھی گلت بیان کر گیا جنہیں باہر دونی دا چلہ ٹھوڑا یہاں ہی آجاوی تے جے کسی آنکھیں آ دے میں پھر کارلوں آجانا جے آپ پیڑ چھڑھ نہ رہے نہیں پیڑ بند نہ رہے اے جیرے دوست پھول گئے نا یہ سارے کھڑا کھا کے پھیک بھئی پھیڑ اللہم مصف مردانا حرما دکھیاں دے دکھ حرما تنگ دستان دیاں تنگ دستیاں دور فرما دنیا آخرت دیاں پلائیاں رما لا محل فرما ساری دنیا بہتر بنا ساری آخرت بہتر بنا اللہ اپنی رحمت دے نال اتفاق اتحادی زندگی نصیب فرما یا اللہ سارے لڑائیاں چگڑیاں تو محفوظ فرما اللہ حق بیان کرن دی حق سنن دی حق نو سنن دی توفیق دے سارے دلان چوزے تحصف نکال دے اللہ سارے منافقان دی منافقت تو بچا ظالمہ دے ظلم تو بچا شریح لوگان دے شر تو بچا شیطان دی شیطانیت تو محفوظ فرما صل اللہ علیہ وآلہی 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 اجمائین برحمتی کا یا ارغم الراغمی جلسے دین تضامیہ ساری لانا بھمی رشنہ خاند شریفوں نے کہا پہنجاؤ جلسے دین تضامیہ